افغانستان کا پورا معاملہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے اُلچھا ہوا ہے اس میں کئی سارے پلیئرز ہیں امریکہ ہے چائنا ہے پاکستان ہے اس لئے بھارت کو ایک ایک قدم پھوک پھوک کر رکھنا پڑ رہا ہے امریکہ کی ستھی یہ ہے کہ وہ افغانستان کے معاملے میں بھارت کو فسانا چاہتا ہے امریکہ تو چاہتا ہے کہ بھارت اپنی فوج افغانستان میں بھیج دے اپنی فوج واپس بلالی اور ہمیں ماں بھیجنا چاہتا ہے لیکن میری جانکاری ہے کہ بھارت کسی بھی حالت میں ایسا نہیں کرے گا بھارت نے پہلے بھی افغانستان کی فوج کو ٹریننگ دی ہے سازو سمان دیا ہے گولہ بارود دیا ہے اور یہ ابھی بھی چلتا رہے گا لیکن بھارت اس بات کو سمجھتا ہے کہ امریکہ اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے ویسے تو آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے طالبان سے ہونے والی باتچیت میں بھارت کو شامل نہیں کیا تھا اگر امریکہ کے نیے صاف ہوتی تو جھگڑا سنجھانے کی کوشش میں بھارت کے اہم بھومی کا ہو سکتی تھی بھارت افغانستان میں ایک بڑا رول پلے کرتا جیسے امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں شانتی بنانے کی کوشش میں بھارت اس کی مدد کرے ویسے ہی پاکستان چاہتا ہے کہ چین اس کی مدد کرے چین کو ڈر ہے اگر کابل میں طالبان کا قبضہ ہو گیا تو چین کا شنجیانگ پروونس اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا بڑھے لمبے وقت سے وہاں کے انگر مسلمان اپنا الگ ملک بنانا چاہتے ہیں اسلامی کنٹری بنانا چاہتے ہیں چین کو لگتا ہے کہ اگر طالبان کابل میں آ گیا تو انگر مسلمان جوش میں آ جائیں گے چین میں جہاد چھر دیں گے آپ کیا دوگا اسی ڈر کی وجہ سے چین نے طالبانی نتاؤں کو اپنی آب بلا کر ان سے کمیٹمنٹ لیا تھا کہ انگر جہاد کو سپورٹ نہیں کریں گے پاکستان کی پرابلم ملگ ہے اور پرابلم یہ ہے کہ طالبان اسی کی کھڑی کی ہوئی مصیبت ہے اسی کی بنائی ہوئی فورس ہے اب پاکستان کا ڈر ہے کہ اگر طالبان مضبوط ہوا تو ایک دن پیشاور پر بھی دعویٰ ٹھوک دیں گے اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ طالبان باہری لوگ نہیں ہیں افغانی ہیں افغان کے لوگ ہیں لیکن کٹر ہیں اسلامی سکیٹ کے سپورٹر ہیں شریعہ قانون لگو کرنا چاہتے ہیں اس وقت کی حالت یہ ہے کہ پاکستان طالبان کو پھڑکا رہا ہے پاکستان نے پشتونوں کو طالبانوں کا ساتھ دیندے کے لیے پھیج دیا ہے لیکن مشکل پیدا ہو گئی جب افغانستان کے لوگوں نے پاکستانی طالبانیوں کو مار کر ان کی لاشیں واپس پاکستان پھیج دیں اسی لیے اب پاکستان پھنس گیا نہ واپس بھاگ سکتا ہے نہ اور زیادہ پاکستانیوں کو افغانستان پھیج سکتا ہے اس پورے معاملے میں بھارت کا پخش بلکل خریر ہے ہم جنگ میں کہیں نہیں ہیں نہ افغانستان کی سرکار کے ساتھ نہ طالبان کے ساتھ بھارت افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہے کیونکہ ہمارا وہاں کے لوگ کے ساتھ ایک رشتہ ہے اس لئے بھارت نے ایک دو بات کلیر کرنی ہے افغانستان میں جنگ سے کوئی راستہ نہیں نکلے گا زبردستی کوئی سرکار افغانستان کے لوگوں پر تھوپی نہیں جا سکتی راستہ باچی سے نکلے گا بات کرنے سے ہی شانتی ستھاپیت ہوگی اس لئے آپ اس میں بیٹھ کر بات کرنا ضروری ہے اور اس کے لئے اگر بھارت کو طالبان سے بھی بات کرنی پڑے تو مجھے لگتا ہے یہ کرنی چاہیے کیونکہ افغانستان کی شانتی بھارت کے بھلے کیلئے